دوہ زہرہ لہور سے کراچی پہنچ چکی ہے اور اس ٹائم جو ہے آپ سب ہی جانتے ہیں میڈیکل بورٹ کے سامنے اس سے حاصل کیا جانا تھا پولیس اہلکار جو ہیں اسے لے کر پہنچ چکے ہیں اور آپ کے ساتھ لائف شیئر کریں گے تمام چیزیں اپ ڈیٹ بھی بتائیں گے دوہ زہرہ کیس کے حوالے سے اور دوہ زہرہ جب پہنچی تو کیا حالات ہیں میڈیا والے پہنچے ہیں سب اور ہمارے ریپورٹرز بھی ریپورٹ دے رہے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوہ زہرہ کی مومنٹس دوہ زہرہ کی عداد ان کی لینگویج ان کی بوڈی لینگویج تمام چیزیں تو یہ ظاہر کر سکی ہیں یہ ایک بچی ہے جو چوتہ سے پندرہ سال کی تو ہو سکتی ہے لیکن سولہ سترہ یا اٹھارہ سال کی یہ بچی بلکل بھی نہیں ہے اس کے گفتگو اس کا انداز یہ واضح کرتا ہے کہ اسے ہی یہ تمام چیزیں رٹائی جاتی ہیں اور پھر بعد میں اس کے انٹرویو لائف سیشن کیے جاتے ہیں اور وہی سوالات پوچھے جاتے ہیں جو اس سے پہلے سے ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے خمدینوں اس رات دوہ زہرہ جو ہے وہ میڈیکل بورٹ کے سامنے جو دس رکنی میڈیکل بورٹ یعنی دس افراد تھے اب ایک اور شخص کا ایک اور میمبر کا زافہ ہو سکے تو یہ دس رکنی سے یارہ رکنی افراد کا میمبر بن چکا ہے ابھی تک پاکستان کا سب سے بڑا بورٹ ہے میڈیکل بورٹ بن چکا ہے جس میں مختلف شوباجات کے ڈاکٹرز پر فیسر شامل ہوں گے جو دوہزار کی تھی بھی اور جسمانی جو ہے کنڈیشن کا اندازہ لگائیں گے اور یہ اندازہ لگائیں گے اس بچے کی ایج کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہماری ایکسپرٹ جو ہیں رضا بھی سامنے آگئے ہیں دوہزارہ کیس کے حوالے سے پہلے بھی وہ ایکٹیو تھی ہیں لیکن اب جب کہ میڈیکل بورٹ بہت زیادہ بن گیا ہے بڑا پاکستان کا سب سے بڑا بورٹ بنا ہے جس میں ان کی عمر کا تائین کیا جائے گا تو شیلہ رضا نے اس کے حوالے سے کیا کہا اور اس گان کو اس نیٹورک کو بے نکاب کیا اس کی بہت سی چیزیں بھی بتائیں جو آپ کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اور آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اس کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب لائک کرنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو آئے اس سے ریلیٹی وہ آپ کو سب سے پہلے اور بروق مل سکے چلیں سنتے ہیں سب سے شیلہ رضا کی زبانی تمام گفتگو اور سب میں آپ کو سنواتے ہیں جب دعا زہرہ آئی تو لوگوں نے کیا کہا انہیں اور کس طرح سے دعا زہرہ کو لے کر آیا گیا آپ کی عمر کتنی ہے ایسے دعا پتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے ایسے تاکہ جب دعا کریں شہلہ رضا کی زبانی وہ کیا کہہ رہی ہیں زہی نیٹ وک کے حوالے سے اور جو میڈیکل بورٹ بنا ہے اس کے حوالے سے کیونکہ اس بار تو یہ واضح ہے کہ زہیر فیملی اس بورٹ کو خدید نہیں پائے گی اور جو فیصلہ بھی آئے گا امید ہے کہ وہ دعا کے حق میں ہوگا اور اس کے فیوچر کے لیے سیکیور ہوگا اور اس کے ماں باپ کو بھی اس کے لیے خوش ہوگی کیونکہ آپ جانتے ہیں رمضان میں لے کر اب تک جو ہے وہ کافی تکلیف میں گزر چکے ہیں نا ان کی عیدل جو ہے فطر اچھی گزری اور اب جبکہ عیدل ازہا بھی آ رہی ہے تو ان کے گھر میں تو صفے باتم بھی چاہے تو دعا ہے خدا تعالیٰ سے یہی کہہ اللہ تعالیٰ آپ کچھ بہتر کیجئے کیونکہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے تو خواتین ازہا سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں شیلال رضا کی زبانی وہ کیا کہہ رہی ہیں اپنے حوالے سے اس کیس کے حوالے سے کیا آپ جیٹ شیئر کر رہی ہیں آپ سے آج کچھ بات کرنی ہے آج ہم آپ سے بار کر رہے ہیں تو دعا زہرہ بھی پنجاب سے اس کو لے کے چل پڑے ہیں اور کل اس کا بورڈ بٹھے جو ہے اس کے سامنے پیش ہوگی پاکستان کی تاریت کا سب سے بڑا بورڈ یہ بیٹھا ہے اور جو کہ اس کے والدین کے جو پیپرز ہیں ان کے بھی چیک کرے گا بچی کا بھی ایگزامنیشن ہوگا اور بس یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کرویٹ یہ اونڈ بیٹھے گا کیونکہ جب والدین کے پاس اپنے ڈاکیومنٹس ہیں تو اصولاً تو میڈیکل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اور ہم نے اپنے ادارے جو ہے نا اگر یہ باتیں سیاستدان کرتے کہ نہیں جی نادرہ کے پیپرز کی کوئی اہمیت نہیں یہ نہیں یہ سسٹم کرا اور تو سیاستدانوں پہ تو اپنے کلدھام لگ چکا ہوتا کہ یہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں اداروں کو ملائن کر رہے ہیں جب نادرہ کے سرٹیفیکٹس موجود ہیں جب یونین کانسل کے چیزیں موجود ہیں جب پاسپورٹ موجود ہے تو جب نکہ نامہ موجود ہے جب بے فارم موجود ہے بہرحال جتنے بے ہو سکتے ہیں تو سیاستدان اگر کسی یہ کرتے تو پھر بڑا ہی شور بچ جاتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے لیکن اب کیونکہ معاملات جو ہیں وہ بہت ہی گھمبیر ہو چکے ہیں اور جب میں نے دیکھا کہ بہت حساس نویت کے ہو گئے اور اب ہائی کورٹ کے علاوہ سپریم کورٹ کو جانا پڑے گا تو میرے الٹاپ کوسو جو ہیں جو میرے لائر ہیں ہمارے ساتھ جو انجیو کام کرتی ہے پلس اس کے جو لائر ہیں تو ان کے پاس سپریم کورٹ کا لائسنس نہیں تھا تو پھر میں نے بات کی جبران ناصر صاحب سے جو دن ہم آج چینل پہ تھے صبح میں ہم نے صدرہ کا پریگرام کیا تھا اس کے بعد اور پھر ان کے والدین کا ٹائم کروا کہ پھر ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہم اپنی ڈاکومنٹیشن پوری رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک ڈیکلریشن جو ہے وہ سائن کرائی کہ جی ہم آپ کو جہاں وہاں بھیج رہے ہیں اور پھر ان کو وہاں بھیجا اور اللہ کا شکر ہے کہ اب آگے بڑھا اور آ رہا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت جذبات سے اس کو لڑا ہے اور مجھے ایسے نہیں لڑنا چاہیے لیکن میں تو انسان ہوں نا اور میں نے یہ پہلے دن کہا تھا کہ ایک منسٹر جو ہوتی ہے وہ ماں بھی ہوتی ہے اور میں پورے اپنے صوبے کے جو بچے ہیں اور پاکستان کے بھی جو بچے ہیں جو میرے بچے ہو سکتے ہیں جو میرے بچوں کی عمر کے ہو سکتے ہیں تو وہ میرے بچے ہیں اور مجھے ان کی اسی طرح فکر کرنی ہے جیسے والدین نے کرنی ہے ٹھیک ہے میں ان کی ماں نہیں ہوں لیکن ہمارے پاس ان کی حفاظت کا ذمہ ہے جو حضرات آپ نے سنی شہل الرزا کی تمام تک گفتگو اور ہم نے یہ بہت شورٹ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کری ہے خواتینوں حضرات مجزید اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کا اقتتام کہ اللہ تعالی جو بھی کرے بہتر کرے اور جلد سے جلد اس کیس کو نپٹائے بھی اور تمام جو ہیں ملک پاکستان کی بیرون ملک کے جتنے بھی عوام ہیں اپراد ہیں جو دعا ظاہرہ کے لیے ہم دردیاں نمیٹریں خاص کرتے ہیں ان کے والدین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کے حق میں بہتری کر دے ان کی آنکھیں جو اتنی دیر سے نم ہیں وہ جو ہیں ان کو بہتر کر دے تاکہ وہ بھی کوئی خوشی حاصل کر سکیں مجھے یہی پر دیجئے گئے اجازت ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں کیسے صورت میں لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ نکھے بان کیسے صورت میں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے